السلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹے آج ہمارا جو بائیو مالیکیونز ہیں یا بائیو کمیسٹی کا آج ہمارا آخری لیکچر ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے آر این اے رائیبو نیوکلیوک ایسڈ لاس لیکچر کے اندر ہم نے ڈی این اے پڑھا تھا تو آج ہم آر این اے پڑھیں گے پھر ہم ڈی این اے اور آر این اے میں اینڈ پہ کمپیریزن بھی کریں گے کہ ان دونوں کے اندر ڈیفرنس کیا کیا ہے اس کے بعد بھی ٹیم دیکھیں گے کانجوگیٹڈ مالیکیونز کیا ہوتے ہیں ان کے ایکزیمپلز ان کے فنکشنز یہ ساری چیزیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو آر این اے ہے آر این اے اس دب پولی مار آف رائیبو نیکلیوٹائیڈ جو رائیبو نیکلیوٹائیڈ ہیں اس کا جو پولیمرز ہوتے ہیں بیٹے جب آپ بہت زیادہ رائیبو نیکلیوٹائیڈ آپس میں ملتے ہیں تو وہ آر این اے مالیکیولز بناتے ہیں نیکلیوٹائیڈ جو ہیں آر این اے کے وہ ایک ٹیبل میں دیئے ہیں نیٹروجینس بیسز ہیں نیکلیو سائیڈ ہیں اور نیکلیوٹائیڈ ہیں یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے پیچھے پڑھی تھی اڈینوسین ہے نیکلیو سائیڈ اور یوریڈین ہے گوانسین ہے اور سائٹیڈین ہے کیونکہ آر این اے کے اندر تھائمین کی جگہ پہ یوریسل ہوتا ہے اس لیے یوریڈین بھی ہے اس کے اندر نیکلیو سائیڈ یو ڈی پی بھی ہے اور یو ڈی پی بھی ہے یہ ساری چیزیں بیٹے ہم نے لاس لیکچر کے اندر اس طرح کا ٹیبل میں نے آپ کو ڈیسکس کروایا تھا اس کے بعد ہے سٹرکچر آف آر این اے مالیکیولز دا آر این اے مالیکیول ہیز سنگل سٹرینڈ بیٹے یہ جو عملے ڈی این اے کے پارے میں پڑھا تھا وہ ڈبل سٹرینڈ تھا یہ سنگل سٹرینڈ ہے جو اپنے اوپر فولڈنگ بناتا ہے اور ایک ڈبل ہیلیکل سٹرکچر بناتا ہے اب یہ آر این اے بنتا کیسے ہے سنتیس آف آر این اے بیٹے جو سنتیس آف آر این اے ہے اس عمل کو ہم کہتے ہیں ٹرانسکریپشن ٹرانسکریپشن جو ہے بیٹے ایسا عمل ہے جہاں پہ آر این اے بنتا ہے دہ آر این اے is سنتیس آئیزڈ بائی دے ڈی این اے in a process known as ٹرانسکریپشن تو جو ٹرانسکریپشن کا پراسس ہوتا ہے بیٹے اس کے اندر ڈی این اے سے آر این اے کو پنایا جاتا ہے اس لیے the process in which آر این اے سنتیس آئیزڈ بائی دے ڈی این اے is called as ٹرانسکریپشن اب دیرنگ دے ٹرانسکریپشن نائٹروجینس بیسز فارم اکمپلیمنٹری پیرنگ جب ٹرانسکرپشن ہو رہی ہوتی ہے بیٹے اس کے اندر جو نائٹروجینس بیسز ہے وہ کمپلیمنٹری پیرنگ مطلب میچنگ جو دوسرے کے ساتھ میچ کر رہی ہوگی سائٹوسین گوانین کے ساتھ اور یوریسل جو ہے بیٹے وہ ایڈینین کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈینین تھائیامین کے ساتھ بانڈ بناتی ہے یہ ایڈینین یہ تو ٹرانسکرپشن ہے اس کا ایک سکیچ دیا ہے بیٹے اب ڈینینین ہے ٹرانسکرپشن ہو رہی ہے اس سے ایڈینین بن رہا ہے اب ڈینینین کے اندر جو انفرمیشن ہوتی ہے وہی انفرمیشن پاس کی جاتی ہے کس کے اندر ایڈینین کے اندر پھر آر ایڈینین جو ہے وہ اس سے پروٹین بنتی ہے پھر اس کے بعد جو بیٹے ایک پورا سکیچ دیا ہے کہ ڈینینین سے آر ایڈینینے بنتے ہیں پھر آر ایڈینین سے پروٹینز بنتی ہیں جو انفرمیشن ہے وہ آگے چینج ہوتی جاتی ہے جو انفرمیشن ڈینینے کے اندر تھی وہ آر ایڈینینے کے اندر چلے جائیں گی پھر آر ایڈینینے سے پروٹینز کے اندر چلے جائیں گی اماؤنٹ آف آر ایڈینینے اب پھر ٹیج جس طرح ہم نے پڑھا تھا کہ اماؤنٹ دینینے کی اماؤنٹ فکس ہوتی ہے اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ ویری کرتی ہے اٹھ اس ڈیفرنٹ پرم دیفرنٹ ٹائپس اف دو سیل فنکشن آف آر ایڈینے اب جو مین فنکشن ہے آر ایڈینے کا وہ تو ہے پروٹین سینٹسس جو میجر رول ہے ہم نے ابھی میں نے پیچھ سکیچ میں دکھا ہے تھا آپ کو ڈینے سے آر ایڈینے بنتا ہے جب آر ایڈینے سے ٹرانسلیشن پروسس کے ذریعے بیٹے کیا بنتا ہے پروٹین بنتی ہے تو اس لئے میجر فنکشن جو ہے آر ایڈینے کا that is the synthesis of پروٹین مالیکیون اس کے بعد ہے types of آر ایڈینے اب بیٹے جو آر ایڈینے کی آر ایڈینے ہے اس کی تین مین ٹائپس ہیں ایک ہے میسنجر آر ایڈینے بیٹے دوسرا ہے رائبوسومل آر ایڈینے اور تیسرہ بیٹے transfer آر ایڈینے all these three types of آر ایڈینے are synthesized from the dna in the nucleus then these are moved out in the site of lung to perform a specific function بیٹے جو آر ایڈینے کی types ہیں میجر تین ہیں میسنجر آر ایڈینے transfer آر ایڈینے and ribosomal آر ایڈینے یہ سارے کے سارے آر ایڈینے nucleus کے اندر dna سے بنتے ہیں پھر dna nucleus کے اندر بننے کے بعد یہ export ہوتے ہیں site of lung کے اندر تاکہ وہاں پہ جا کر یہ اپنا role play کر سکیں یا جو بھی ان کا ہر types کا وہ چاہ میسنجر آر ایڈینے ہے ribosomal آر ایڈینے ہے یا transfer آر ایڈینے ہے وہ اپنا specific function وہاں پہ perform کر سکیں تو اس لیے rna کی senses nucleus کے اندر ہوتی ہے بیٹے ہوتی کہاں سے ہے وہ dna سے ہے پھر nucleus کے بعد site of lung کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ اپنا role play کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے بیٹے messenger rna کو messenger rna is a single strand of the variable length its length depend upon the size of the gene and the size of the protein for which it has a message اب بیٹے جو messenger rna ہے یہ ایک single strand کے اوپر وہ اسے میں لوتا ہے اور اس کی جو length ہوتی ہے وہ variable ہوتی ہے مختلف ہوتی ہے اب اس کی length variable کیوں ہوتی ہے یہ depend کرتی ہے بیٹے کہ جو gene ہے اس کا size کتنا ہے اور جو size of protein ہے دو چیزوں کے اوپر depend کر رہی ہے اس کی length size of gene and the size of the protein for which it has a message مطلب جس gene کی اور جس proteins کے لیے یہ message لے کر جا رہے ہوتے ہیں اس کی جو length ہے بیٹے ان کے size کے اوپر depend کرتی ہے دوبارہ سن لیں جو messenger rna ہے بیٹے اس کی جو single strand ہے اور اس کی length variable ہے اس کی length depend کرتی ہے دو چیزوں کے اوپر ایک size of the gene and the size of the protein for which it has a message اس کے بعد اگر آپ دیکھیں for a protein molecules of thousand amino acids the length of the messenger rna will be 3000 nuclei اب دیکھیں بیٹے ایک protein ہے اس کے اندر ایک ہزار amino acids ہیں تو وہاں پہ جو messenger rna کی length ہوگی وہ ہوگی 3000 nucleotide اس کے بعد ہے function it takes the genetic message from the nucleus to the ribosomes in the cytoplasm to form a particular protein اب یہ بنتا ہے nucleus کے اندر nucleus سے message لے کر یہ جاتا ہے cytoplasm میں cytoplasm کے اندر ہوتے ہیں ribosomes چھوٹے چھوٹے argonales ہوتے ہیں ان ribosomes کے اندر protein formation میں اپنا رول پلے کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو messenger rna ہے وہ genetic message لے کر آئے گا nucleus سے ribosomes کے اندر that is present in the cytoplasm and form a particular protein پھر وہ ایک particular proteins بناتے ہیں اب messenger rna carry genetic information from dna to ribosomes dna nucleus cytoplasm میرا ribosomes کے اندر تو information جو ہے بیٹے وہ dna سے ribosomes کی طرف آری here amylo acids are recording to the information in messenger rna as a result a specific protein molecule is formed اب بیٹے اس کے اندر جو amylo acids ہوں گے وہ اس معلومات کے بارے میں ہوں گے جو معلومات messenger rna کے پاس ہوں گی تو بارہ سننے messenger rna information لے کر آتے ہیں dna سے ribosomes کی طرف اب ان messenger rna کے اندر جو معلومات ہوتی ہیں بیٹے amylo acids اسی کے ایک آرنگ ہوتے ہیں اور پھر اسی کے ترتیب کی وجہ سے اسی sequence کی وجہ سے یہ ایک specific protein molecule بنانے میں اپنا رول پلے کر دیں اب اس کی amount تعداد جو ہے the messenger rna is about 3 to 4% of the total rna in the cell body کے اندر جو total rna ہیں ان total rna کا 3 سے 4% جو بیٹے وہ messenger rna ہوتا ہے اس کے بعد ہے transfer rna یہ ایک small molecule ہے with the chain length of 75 to 90 nucleotides یہ بیٹے چھوٹا molecule ہے جس کے اندر 75 سے 90 nucleotides ہوتے ہیں اس کے اندر اس کی chain کی length ہوتی اس length کے اندر یا تو 75 ہوگی یا 90 nucleotides ہوگی transfer rna take amino acid and transfer them to the ribosomes where they are linked to each other to form a protein بیٹے یہ کیا کرتے ہیں transfer rna نام سے دیرے transfer کرتے ہیں amino acid کو پکیا ribosomes کو transfer کر دیا ribosomes کے اندر proteins بنتی ہیں تو اس لئے ایک دوسرے کے ساتھ link ہو کر فیرد فاسفوڈ ٹیپٹائیڈ لنک تو وہ کیا کرتے ہیں amino acid جب ملتے ہیں تو ایک proteins کے مالی بنتے ہیں اس لئے amino acid کو transfer کرنے کا جو رول ہے وہ transfer amino acids کرتے ہیں اس کے بعد بریفلی we can say that transfer rna transfer rna transfers amino acid to the site where peptide chain is being synthesized there is one specific transfer rna for each type of amino acid so there are at least 20 types of transfer rna in the cell اب بیٹے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ transfer rna amino acid کو transfer کرتا ہے اس جگہ کے اوپر جہاں پہ polypeptide chain بننا ہوتا ہے اب ایک amino acids کے لئے یہ ہر type amino acids کے لئے ایک transfer rna ہم نے پڑھا کہ most of the component of the protein جو 20 types of amino acids are used for the protein formation اب ہر amino acids کے لئے ایک transfer rna ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ cell کے اندر transfer rna کی types بھی piece ہوں گی تو there are at least 20 types of transfer rna in the cell اس کی جو amount ہے بیٹے وہ total rna کا 10 سے 20 percent ہوتی ہے it is about 10 to 20 percent the total rna in the cell اس کے بعد ribosomals rna نام سے ظہرے کے ribosomals کے اندر ہوتا ہے it is associated with the ribosomal proteins here 4 to 50 percent rna is present ribosomal rna کے تقریبا total کا 40 to 50 percent جو ribosomal rna ہیں وہ present ہوتی ہیں on the surface of the ribosome messenger rna and transfer rna interact اب دیکھیں جو ribosomes کی surface ہے وہاں پہ messenger rna اور transfer rna آپس میں internet کرتے ہیں to translate the information from genes into a specific protein اب وہ interaction کریں گے پھر جو information ہوگی اس کو translate کر دیں گے کسے genes specific proteins کی طرف اب اس کی جو amount ہوتی ہے تقریبا 80% total rna کا 80% rna جو ہے بیٹے وہ ribosomal rna کے اندر ہوتا ہے ہم نے comparison draw کیا comparison transfer rna اور ribosomal rna ان کے briefly ہم ان کو separately discuss کر چکے ہیں function پہلے ہم دیکھیں گے کہ messenger rna take genetic message transfer rna carry amino acids اور اس کے بعد ribosomal rna provide structural support to the ribosomes length variable length ہوتی ہے messenger rna کی according to the size of gene and protein کے اوپر depend کرتی ہے transfer rna کے اندر 75 سے 90 ہوتے ہیں اور اس کی جو length ہے وہ constant رہتی ہے percentage کتنی ہوتے یہ بھی دیا ہوئے 3 to 4% messenger rna 10 to 20% transfer rna rna اور 80% جو بیٹے وہ ribosomal rna rna جو اس کے بعد چھوٹا سا topic اس کے ساتھ ہے وہ ہے conjugated molecules two different molecules belonging to different categories combined to form a conjugated دو مختلف قسم کے molecules مختلف cpc's مختلف category جب آپس میں ملتے ہیں تو جو resulting compound ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں conjugated molecules two different molecules belonging to different category combined to form a conjugated molecule ہم اس کا types بھی دیکھتے ہیں ان کا role بھی دیکھتے ہیں اور اس کا function جو discuss کرتے ہیں important types of molecules are as follows glycolipids carbohydrates lipids اور proteins جب آپس میں combine ہوتے ہیں when carbohydrates combined with proteins glycol proteins are formed when carbohydrates combine with the glycoproteins are formed جہاں پہ جو glycolipids ہیں بیٹے جی lipids اور protein جہاں واپس میں ملتی ہیں lipids اور carbohydrates تو glycolipids بنتا ہے جب carbohydrates اور proteins ملتی ہیں تو پھر glycoproteins بنتے ہیں اب cell secretions are mostly glycoproteins in nature اس کے بعد بیٹے when carbohydrates combine with the lipids glycolipids are formed اس کے بعد glycolipids are present in the cell membrane along with glycoproteins glycolipids are present in the cell membrane آپ بیٹے اس کا جو کام ہوتا ہے glycolipids کا یہ cell membrane کے اندر ہے lipoproteins lipid plus protein lipoproteins form the lipids and the protein it form the basic structure of all types of the membrane تو یہ بھی اس کا بھی کیس with the basic proteins to pharma nucleoproteins the nucleohistone are present in the chromosome these conjugated proteins play important role in the regulation of gene expression یہ جو nucleohistone protein ہے جو gene expression کے اندر بہت important mcq ہے کہ which one of the pharma play important role in the regulation of the gene expression تو یہ تھا conjugated molecules ان کا role اور کی سپیشیز تو انڈ پہ جو ہے بیٹے وہ ہم نے dna اور rna کا comparison کرنا ہے کہ کیا کیا difference ہے ان کے اندر بہت important یہ بھی question پوچھا جا سکتا ہے شارٹ question بھی آسکتا ہے لانگ question بھی آسکتا ہے تو آپ لوگ کے آسانی کے لیے triple form میں comparison between dna and rna بیٹے دیکھیں dna exception some mitochondria it occurs main leave the nucleus ہم نے پڑھا تھا dna کے بارے میں کہ وہ nucleus کے اندر ہوتا ہے less amount کے اندر mitochondria اور chloroplast کے اندر ہوتا ہے جو rna ہے وہ within the set of plasma ہوتا ہے messenger rna جو ہے وہ nucleus کے اندر بھی ہوتا ہے اس کے بعد dna contain large 2.3 million ہوتے rna consists of few nucleotides up to 12,000 12,000 کی قریب ہوتے ہیں dna is usually double stranded except some viral dna where single stranded dna is found dna double stranded لیکن کچھ viruses کے اندر dna single strand میں پہ جاتا ہے two poly nucleotide are coiled and form double helical structure rna molecule mainly single stranded some viral rna may have a double strand the single strand may have fold to give a flower leaf like appearance تو اس کے اپنے اوپری folding بنا کر تو یہ structure بناتے ہیں اب dna جو ہے اس کے اندر ڈیوکسی ribose five carbon sugar ہوتی ہے rna کے اندر ribose sugar ہوتی ہے dna جو ہے nitrogenous base or adenine goanine cytosine and thiamine وہاں پہ thiamine کی جگہ کے اوپر uracil ہوتی باقی سیم ہوتی dna is only of one type rna کی تین types ہوتی dna کی ایک types ہوتی ہے rna کی tین types ہوتی ہیں on the replication dna form a daughter dna and a transcription it form a ribosome ribosome rna جب dna کی replication ہوتی ہے تو اپنے جیسا dna بنتا ہے لیکن جب transcription ہوتی ہے تو rna بنتا rna does not replicate its synthesized from the dna molecule dna is a genetic material except in some viruses جو genetic material کے طور پر کام کرتا dna لیکن کچھ viruses کے اندر یہ نہیں کرتا rna is a genetic material only in some viruses is take part in the protein synthesis کے لیے help کرتا genetic are usually encoded in the dna جو genetically message or information transfer ہونی ہوتی ہے وہ ساری کی information ہوتی dna کے اندر specific message for the protein synthesis rna کے اندر ہوتی ہے یہ تا ایک comparison ہم نے draw کیا dna اور rna کا جو آج ہم نے topic پڑھا rna کا کیا کردار ہوتا ہے major ہم نے کہ protein synthesis کے لیے جو چیز درکار ہوتی ہے وہ rna ہے پھر ہم نے دیکھا کہ rna کی کتنی types ہوتی ہیں تین types بیٹے ہم نے discuss کی اب جو rna کی types ہیں تینوں کے تینوں یہ نیوکلیس کے اندر بنتی ہیں پھر نیوکلیس کے بعد یہ سائٹوپلاز میں آتی ہیں اب نیوکلیس پیغام رسالی کا کم کرتا ہے جہاں پہ پولی پیپلیٹ چین بن رہی ہوتی ہے اس کے بعد رائیبوسومل رائیبوسومل کے اندر پائے جاتا ہے اور پروٹین سیتیسز میں اپنا رول پلے کرتا ہے پھر ہم نے ان تینوں کا ڈیفیس بھی راک کیا سب سے زیادہ جو رائیبوسومل 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 جو ایک ایٹی پرسینٹ ہوتی اپ ٹوٹل رائیبوسومل اس کے بعد ہم نے دیکھا جب مختلف کٹیگری کے کم مالیکیول آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک مالیکیول بناتے ہیں تو اس ہم کہتے ہیں کانجوگیٹڈ مالیکیول اس کی ہم نے ٹائیس پڑھی نیوکلیو پروٹین گلائیکو لیپیڈ گلائیکو پروٹین لیپو پروٹین یہ ساری اس کی کانجوگیٹڈ مالیکیول کی ایک پھر ایڈ پہ ہم نے ایک سمک کیا کہ ڈی این اے اور آر این اے کے اندر بہت ایپورٹن پوچھا جاتا ہے بہت شارٹ کسٹر میں پوچھا جاتا ہے تو جس رہ بھی ہے اگر شارٹ مالیکیول بھی شارٹ کسٹر کے طور پر آتا ہے اور اس کے اندر ایمپورٹن دو ایم سی کیوز ہیں جو ایم سی کیوز کے طور پر آتا ہے جو گلائیکو پروٹین اس کے بعد نیکل ہسٹون پروٹین جو ہے وہ کنٹرل کرتی ہے اس کے بعد یہ جو ٹائپس آف آر این اے ہیں بہت ایمپورٹن ہمارا ٹاپک اس آخری ٹاپک کے ساتھ ہمارا دوسرا چپٹر یہاں پر اختتام پذیر ہوا کہ ہم انشاءاللہ نیکس تھرڈ لیکچر انزائم کے بارے میں اپنے نیکس لیکچر سٹارٹ کریں گے نیکس لیکچر تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ